فارمنس دی ہے پاکستان ٹیم نے اس لیے کہ دیکھیں ہماری پرابلمز کیا رہی ہیں کہ ہم انکنسسٹنٹ ہیں اور ایک میچ جیتے ہیں تو دو ہار جاتے ہیں دو جیتے ہیں تو تین ہار جاتے ہیں تو یہ جو انکنسسٹنسی کا ٹیگ ہے اس کو اتارنا اور پھر ورلڈ کپ میں جا کے اتارنا ایک بہت بڑی ایک انہوں نے مارکہ مارا ہے سب سے پہلے تو مبارک ہو کیونکہ یہ جو پاکستان اکٹھا ہوا ہے کرکٹ کے پیش پہ یہ اس کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کلک کرتے ہیں کئی دفعہ آپ ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں جیتنے کے لیے کئی دفعہ آپ کا ریدم بن جاتا ہے جیسے کہ ہمارا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں بنا تھا کہ اتنا آپ میں سلف بلیف ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی ہے اور پھر اگر آپ سر نیچے پھینک کے آجزی کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے ریزلٹ آپ کو ملتے ہی ملتے ہیں سو یہ جو آجزانہ رویہ تھا جس طرح سے ان کا کمبینیشن بنا جس طرح سے بابر آزم نے لیڈ کیس ٹیم کو دیکھیں میں تین ورلڈ کپ کھیلاؤں ورلڈ کپ ایز اپلیئر کھیلنا ہی بہت مشکل بات ہوتی آپ پہ دنیا جہان کا پریشر ہوتا ہے اپنی ایکسپیکٹیشن سے ہی آپ کئی دفعہ دب جاتے ہیں مگر ورلڈ کپ میں ٹیم کو لیڈ کرنا اور اس طرح سے لیڈ کرنا ایک بہت بڑی اچیف مینٹ ان کی سو دو میچ اور رہ گئے ہیں میں امید ہی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے کھیلتے جائیں گے پاکستان دو تین فرنٹس کے اوپر اس ورلڈ کپ میں بڑی اچھی طرح سے ٹیسٹ ہوا ہے پہلا میچ تھا بھارت کے خلاف تو آپ کا ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ ہوا اس میں آپ سو میں سے سو نمبر دوسرا میچ تھا آپ کا نیوزیلینڈ میں جہاں آپ کی سٹرائٹیجی ٹیکنیک گیم پلانٹ ٹیسٹ ہوا اور نیوزیلینڈ تھرائیف کرتا ہے لیمٹیڈ ٹیلنٹ کے حساب سے ہی میں یہ کہوں گا کمپیر ٹو انگلینڈ فر ایکزامپل یا بھارت کے ان کے لیمٹیڈ ٹیلنٹ تھا تو آپ نے کس کو مات دی آپ نے سٹرائٹیجی کو اچھی فیلنگ کو ٹیکٹکس کو پن پوائنٹ ایکیوریسی کو آپ نے مار دی پھر آپ کا میچ تھا افغانستان سے جو کہ ایموشنل میچ تھا جو کہ ایک ٹف پچ پہ تھا اور آپ کو سپن کے گینسٹ اپنی پروف کرنی تھی آثوریٹی آپ نے کی تینوں مہازوں پہ پاکستان بہت اچھا کھیلا ہے اب باقی آ جاتی ہے بڑا میچ ایک نوک آؤٹ سٹیج میں آپ چلے گئے ہیں نوک آؤٹ سٹیج میں آپ کو صرف اگر آپ بیٹسمن ہیں تو بال کو دیکھنا ہے آپ نے پروسس کو فالو کرنا ہے آپ کی باڈی لینگویج اسی طرح سے سٹرانگ ہونی چاہیے جیت اور ہار جو ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کا جو آجزانہ طریقہ ہے وہی آپ کو آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ پورا پاکستان دعائیں کر رہا ہے بابر آزم کے لیے میسیج یہی ہے کہ کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے کھیل رہے ہیں آپ کا کامبینیشن بنا ہوا ہے فائن ٹیون کرنے آپ نے آپ کو اٹھانے جتنا بڑا مقابلہ اتنا ہی بڑا آپ کا چانس ہے ہیرو بننے کا اتنا ہی بڑا چانس ہے دنیا کو بتانے کا کہ ہم دنیا کی بہترین ٹیم ہیں اپنے آپ کو آپ یہی بتائیں کہ آپ ہار نہیں سکتے اور I'm sure یہ فیلنگ پیدا ہوئی ہے اس کیمپ میں کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا سو چاہے آسٹریلیا ہو چاہے فائنل میں کوئی بھی ہو آپ نے اپنا بیسٹ اپنی کرکٹ کھیلنی ہے بغیر گھبرائے ہوئے بغیر کسی چیز کا فکر کیے ہوئے آپ ورلڈ کلاس ہیں آپ ایک گریٹ کیپٹن ہیں آپ ایک گریٹ بیٹسمن ہیں آپ نے اتنی میند کی ہے آپ کو فینز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پوری پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہار ہی نہیں سکتے ہیں اپنے آپ کو کنونس یہ کریں کیونکہ as a cricketer میں بتا رہا ہوں اس ٹیم کو ہرانا almost impossible ہے انشاءاللہ so آپ بالکل حوصلے کے ساتھ اتریں اور بتائیں دنیا کو کہ کس برینڈ کی آپ ٹرکٹ کھیلتے ہیں چاہے آسٹریلیا ہو کوئی اور ٹیم ہو آپ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں